عرش کی عقل دنگ گئے چرخ میں آسمان ہے نسار جاؤں کہاں ہے آقا پھر ان کے تلووں کا پاؤں گو سا یہ میری آنکھوں کے دن بھی رہے حضور کے قدم عرش پر عرش نیچے اب پھر عرش شے بھی اب لا مقام لا مقام لا مقام بھی سمجھانے کے لئے مجادن کہتے ہیں لا مقام کعبہ او عرش میں کوہرام گینہ کامی کا حضور کعبہ میں بھی نہیں عرش پر بھی نہیں کعبہ او عرش کوہرام گینہ کامی کا آہ کس بزمن ہے چلوائے یک تائیے دو عرش کی اکھل دنگ گئے چرخ میں آسمان ہے چرخ میں آسمان ہے چان مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے آئے تیرا مکان ہے ہائے تیرا مکان ہے آئے تیرا مکان ہے بز میں سنائے ظلف میں میری عروس فکر کو عروس درہن درہن جب کسی میخل میں ہوتی ہے بزر میں تو وہی سب کی نظر کی سب اسی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اسی کا جلوہ ہو امام کہتا ہمیں گیا اس بز میں جہاں حضور کے گیسوں کی کشمو کی بات ہونے والی تھی سنائے ہونے والی تھی میں اپنی طرف سے تیار ہو کر میری سوچ کی دنگ جو ہے وہ بڑی محتر ہو کر گئی اور تعریف کرنے گئی لیکن جب وہاں پہنچا تو کیا ہوا بز میں سنائے ظلف میں میری عروس فکر کو ساری بہارِ حشت خلق چھوٹا سا اتر دان ہے چھوٹا سا اتر دان ہے ساری بہارِ حشت خلق چھوٹا سا اتر دان ہے چھوٹا سا اتر دان ہے عرش بے جا کے مرغِ عقل چھوٹا سا اتر دان ہے اتر دان ہے دیکھو 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 وہ کیا تھا وہ مکو قصیدہ ستا قوید مرگان زہر کے پر اڑے اڑنے کو اور دن بھر اٹھائی اسی کی ہے ایسی ٹھوکر کہ خون اندشہ دے اقل کا کام نہیں اب آئمام کہتے ہیں کہ عرشتے جا کے مرگ عقل تھکے گرا غشا گا اور ابھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے پہلا ہی آستان عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ عرش پہ تلپا دھوم دھا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ یہ ان کی آمد کا دبا تھا نکار نکار ہر شے کا ہو رہا نجوں اپنا جام و مینا اجالتے تھے کھنگالتے تھے اجالتے تھے کھنگالتے تھے پرانا پرداغا ملگجا تھا ارے اٹھا دیا پرش جاندنی کا اجول میں تارے نگا سے کو سو خدم خدد فرش باد لے تھے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ تلپا دھوم دا ارے کان جہر لگا یہ تیری ہی داستان ہے تیری ہی داستان ہے کان جہر لگا یہ تیری ہی داستان ہے تیری ہی داستان ہے جان ہے تو جان ہے کیا کہتے ہیں جان ہے تو جان ہے کہتے ہیں نا لوگ یہ کس کی نمانوں میں کہتے ہیں بھئی اگر تندرستی ہے سہت ہے بھئی جسم جان چل رہی ہے تو مقابض ہوتا رہے گا بھئی جان ہے تو جان ہے کہتے ہیں کہ محاورتن کہتے ہیں لیکن اعلیٰ ذاتیاں محاورتن نہیں کا حقیقتن کا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے کنتو کنزن مخفی اللہ فرحہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ پیجھانا جاؤں گا زمانہ خلق بنائی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا سب سے پہلے اللہ نے حضور کے نور کو بنایا سب سے پہلے پھر اس نور کے حصے کیے چاریس پوری ڈیٹیل ہے سب سے پہلے حضور کا نور اور اسے پہلے کیا تھا کنتو کنزن مخفی میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا میں نے چاہا کہ میں بیجھانا جاؤں گا سب سے پہلے کیا بنایا اللہ نے اپنے محبوب کا نور اللہ وہ جو نہ تھے نہ تھے تو کچھ نہ تھے سب سے پہلے کیا کہ اللہ حضور کا کلام ہے آلو چھلے پیچنے والے کا نہیں سبزی پیچنے والے کا نہیں ایرے غیرے کا نہیں ایک مجدد کا کلام امام کہہ رہے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوا تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے جان ہے تُو جان ہے جان ہے جہان ہے تُو جان ہے جان ہے سورہِ سورہ حجہ قرآن شیف میں گھر پہ جا کے پڑھ لیں اس میں اللہ فرماتا ہے وَعْلَمُ اور جان لو اَنَّ فِيكُمْ بِشَكْتُمْ مِنِ رسول اللہ رسول اللہ موجود ہے قرآن کہتا ہے وَعْلَمُ اَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللہ جان لو تم میں اللہ کے حسن موجود ہیں جان ہے وہ جان کی اور جان ہے تو جان ہے جان ہے تو جان وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ تھا جان ہے وہ جان کی اور جان ہے تو جان ہے جان ہے تو جان ہے جان ہے تو آل آدھاب کہتا ہے کہ گود میں آلم شباب حال شباب کچھ نہ پچوچ گودنِ عالمِ شباب حالِ شباب کچھ نہ پوش گلگلِ باغِ نور کی اور ہی کچھ اٹھانا ہے اور ہی کچھ اٹھانا ہے اب دنوں عالی عادت نے کیا کرتا ہے عالی عادت کیا کرتا ہے دنوں امام کہتے ہیں اپنے دل کو مخادم کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ تجسا سیاہ کارکان پہلے حدیث سنویں آقا فرماتے ہیں میری شباب میرے امت کے ان گناہگاروں کے لیے ہے جن کو گناہوں نے حلاک کر رہے ہیں جنہیں گناہوں نے حلاک کر رہے ہیں ان کے لیے عادی سنویں اب سنو امام کو اشیر تجسا سیاہ کارکان اور انسا شفیق ہے کہاں پھر وہ تجھی کو گھول اے دل یہ تیرا کمان ہے دل یہ تیرا کمان ہے پھر وہ تجھی کو گھول جانا ہے دل یہ تیرا کمان ہے دل یہ تیرا کمان ہے اچھا اب جو شیر پھر جا رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ آلہ عزت نے اس وقت لکھا ہوگا کب جب آلہ عزت کو بیداری میں روزہ رخوی کے سامنے جب زیارت ہوئی تھی جب آلہ عزت کو بیدار ہوا ہوگا تو میں لگتا ہے کہ آلہ عزت نے اس وقت کہا ہوگا پیش نظر و نوہار سجدے کو دل گئے بے قرار سبحان اللہ یہ غاف سکتا ہے توجہ 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 پیش نظر پیش نظر و نوہار سجدے کو دل گئے دل گئے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے ہاں یہی امتحان ہے ابھی آپ پہنچے نہیں سجدے کو کون بے قرار ہے سجدے کو روک کس کو رہے ہیں سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ بے قرار کون ہے دل اور روک تک اس کو ہیں سر اس کو نہیں روک یہ تو ہے ہی حضور کے لئے یہ تو ہے ہی محبوب کا یہ جھگتائی ادھر ہے یہ جھگتائی ادھر ہے روکو اس کو یہ منع ہے یہ سجدہ منع ہے یہ اس کا تو کل اے شوق دل یہ سجدہ کریں کو روا نہیں اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو اور وہ تو محبوب تو ایسے ہیں کہ نہ دلِ بشر ہی جگار ہے کہ ملک بھی اس کا شکار ہے یہ جہاں کہ ہشتہ ہزار ہے جسے دیکھو اس کا ہزار ہے اور کہتے ہیں نہ جنوں بشر کے آٹھوں پہر ملائکہ در پہ بستا کمر نہ جبہا اس سر کے قلب و جگر ہیں سجدہ کناہ 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 یہ جھگتائی ادھر ہے روکو کس کو روکیے سر کو روکیے ہائینگی انتخان ہے ہائینگی انتخان ہے ملائکہ آقا علیہ السلام میراج میں جب گئے نا تو آپ کے لئے جبریل جو ہے وہ جنت سے براغ لائے اور براغ مکہ سے آپ کو مسجد اقصا تک لے گئے ہے جی ایک سواری نمبر ایک ہے اب سواری نمبر جو دو تھی نا وہ تھی مسجد اقصا سے جو ہے نا وہ آسمان تک پہلے آسمان تک نور کی سیڑل لگی میراج میراج کہتے ہی سیڑی کوئی ایک اثرہ ہے کہ میراج ہے پھر اعراج ہے یہ سب کی کاریت اثرہ تو وہی ہے جو مسجد اقصا تک لے گئے پھر وہاں سے آسمان تک یہ میراج ہے پھر اس سے پھر آگا لا مکان یہ اعراج ہے سبحان اللہ شہر اللہ نور کی سیڑی لگی یہ ہو گئی دوسری سواری تیسری سواری کیا تھی پہلے آسمان سے دوسرا دوسرے سے تیسرہ 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 تک لتا ہے یہ حضور جا ہے فریشتوں کے پروں کو فریشتوں کے کیا وہ شیر ہے خدا ہی دے سبر جان برغم دکھاؤں کیونکہ تجھے وہ عجب اور روم کو جنور پر لے کی خود تھی جنہ کا پہلے اس میں تھانا ہے کہ جو ہم بھی وہاں ہوتے ہیں خاک بلشن لپڑ کے تدموں سے لیتے ہیں مگر کریں یا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھتے ہیں اس میں نا فریشتوں کے پر جہاں پہلے ہیں ہمارے دل ہوریوں کی آنکھیں فریشتوں کے پر جہاں بچھے ہیں فریشتوں کے پر جہاں بچھے ہیں غبار بن کر غبار بن کر غبار بن کر نصار جائیں کہاں اب اس راہ گزر کو پائیں ہمارے دل ہوریوں کی آنکھیں ارے فریشتوں کے پر جہاں بچھے دیں پھر وہاں سے جب ساتھ میں آسمان سے بچھے آپ دے صدت الانتہا تو وہ جبیل کے بازو دیں پھر جبیل کے بازو بھی تھکے تھکے دیں روح العمی کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہِ حسرت کے ولو لے یہ گئے ہوگون سواہیوں پر آئے کیسے آئے نا راستے میں موسیٰ صاحب لے تھا کہا کیا ہوا آپ پتچاس نمازیں ملیں آپ پھر جائیے آئیں میں نے امت کو آدمالیاں نہیں پڑھ پائیں گے کم ہی کر رہاں گے پھر آئے پھر آئے پھر آئے پھر آئے پھر خسرِ دنا تک کس کی رضائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں آتے جاتے یہ ہیں آتے سبحان اللہ معراج ہوئی تو لیکن جب محبوب آ رہے ہیں چمکتے ہوئے تار محمد کی قسم جب وہ محراج تشریف لائے جانے میں قسم نہیں آنے میں قسم آہا کسی آشی سے پوچھو وہ کہتے ہیں کہ جانے میں قسم نہیں آنے میں قسم وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آگئے وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آگئے سرِ عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے سرِ عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے آئے نبوت کی رفتار نبوت کی رفتار مرات کی رفتار کیا ہے یہاں موسیٰ علیہ السلام مسجد اقسام نماز پڑھنے ہیں حضور کے پیچھے اور اس سے پہلے دیکھا کہ حضور خود دیکھا کہا کہ میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر دیکھا وہ کھڑے ہوئے ہیں صلاة پر اور حضور دیکھ کر جب پہنچے تو وہاں موسیٰ وچ اکمال کی بات ہے کہ مسجد اقسام سے کیشے حاضر تو سلطنت آگے کر گئے تھے لیکن جب حضور جا رہے ہیں آسمانوں پر تو ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ حضور سے پہلے نبوت کی رفتار زیادہ ہے اور میرے محبوب اگر خرامہ خرامہ چلے آئے آئے خرامہ خرامہ اگر محبوب چلے تو محبوب کے خرامہ خرامہ چلنے کا عالم یہ ہے کہ شان خودانا ساتھ دے جس کے خرامے کا غباس جبیلہ امی صدت المنتحہ اگر انہیں صدت المنتحہ سے زمین پر آنا ہونا تو دیر کی تلکی یہ میں سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں صرف سمجھانے کے لئے بنام سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں صرف مثال نہ سمجھنا صرف سمجھانے کے لئے یہ میں نے کیا یہ تو کچھ نہیں ہے اب بتا نہیں سکتے صرف سمجھانے کے لئے جب صدرہ سے زمین پر آنا ہو تو ہلکی اڑا جس کی رفتار کا یہ عالم ہے اگر میرے محبوب خرامہ خرامہ چلیں تو ان کا یہ خرامہ خرامہ چلنا ایسا ہے کہ وہ ہلکی اڑان والا جس کو صدرہ سے آنا ہو زمین پر ہلکی اڑان ہے امام کہتے ہیں شان خدا نہ ساتھ دے جس کے خرام کا وہ باز صدرہ سے تاب زمین جسے ہلکی سے ایک اڑان ہے ہلکی سے ایک اڑان ہے صدرہ سے تاب زمین جسے ہلکی سے ایک اڑان ہے ہلکی سے ایک اڑان ہے ایک اڑی باری ہے دھان پان دھان پان دھان پان کمزور لاغر کبھی چاند تو دیکھا ہے پہلی راتی کا چاند کتنا باری ہی ہوتا ہے کسا نظر میں کسا آتا ہے بالکل دھان پان نظر آتا ہے امام کہتے ہیں سنو سنو بار جنال اٹھانیا گرچے کلے جا شک ہوا بار جنال اٹھانیا گرچے کلے جا شک ہوا یوں تو یہ ماں سب نظروں میں دھان پان نظروں میں دھان پان چاہیے اور خوف نہ رکھ رزا ذرا خوف نہ رکھ رزا ذرا اس کا مطلب یہ ہوڑی ہے اس کا مطلب یہ چھوڑی ہے کہ بندہ خوف خدا چھوڑے یہ کیفیاد ہوتی ہے ہر وقت ایک کفیت نہیں ہوتی اور ہر وقت ایک کفیت ہونی بھی نہیں چاہیے کبھی بھی ایسانی ہونا چاہیے بس خوف میں رو خوف میں رو کبھی ایسانی رحمت میں رحمت میں ایمان نام ہے ان کو ملی جلی کیفیات رنے کا رحمت کا ذکر ہو جھو اور جب عذاب کی بات آئے تو خواب اٹھے اس ملی جلی کیفیات جب رحمت کی کیفیت ہوتی ہے حضور کی رحمتیں یاد کرتے ہیں حضور کی نوادشات یاد کرتے ہیں وہ کیا شیئر تھا خالد صاحب اللہ ان کو شفاعتہ فرمائے اللہ ان کو تمام بیماریوں سے شفاعتہ فرمائے دیکھتا ہوں جب اب ان کی عطائیں بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں اور سر ندامہ سے اڑتا نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں یہ کیفیات ہوتی ہے آل عادت کیا ہے خوف نہ رکھ رزا زراب تو توگ عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے 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 سہارتہ